فواد چہدری کے خلاف مباشر لکمان کے پروگرام میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹکنالوجی کے نازیبہ ویڈیوز ہونے کا دعویٰ کرنے والا نام نہاتھ انکر رائے ساکب خرل اپنے دعوے سے مکر گیا اور فواد چہدری سے معافی مانگ گی مباشر لکمان کو تھپڑ اور گھونسے پڑھنے کے اگلے ہی روز رائے ساکب خرل نے ایک ٹویٹ کے ذریعے فواد چہدری کی مبینہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہونے اور انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے دعوے کو غلط فہمی قرار دیتے ہوئے فواد چہدری سے معافی کے طلبگار ہیں دوسری طرف دو زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد اینکر پرسن مباشر لکمان نے وفاقی وزیر فواد چہدری پر دس سے بارہ گنڈوں کے حمرہ حملہ کرنے اور تشدد کا الزام آید کرتے ہوئے مارڈل ٹاؤن لاہور کے پولیس سٹیشن میں اندراج مقدمہ کے لئے درخواست جمع کروا دی ہے مارڈل ٹاؤن تھانے میں دائر اپنی درخواست میں مباشر لکمان نے وقوع کے حوالے سے حقائق کو چھپاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سبائی وزیر آب پاشی سردار موسیل اگاری کے بیٹے کی دعوت وریمہ میں شریف تھے اور اپنے دوستوں سے ماہوے گفتگو تھے دریئے سنا فواد چہدری نے دس سے بارہ مسلح گنڈوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا مباشر لکمان نے اندراج مقدمہ کے لئے دی گئی درخواست میں الزام لگاتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فواد چہدری نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگیر نتائج کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیں جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئے ساتھ ہی مباشر لکمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس واقعے سے قبل فواد چہدری نے انہیں کال کر کے دھمکیاں دیں کہ اگر مجھ پر الزامات لگانا بدنا کیے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اپنی درخواست میں انکر پرسن نے مطالبہ کیا کہ فواد چہدری اور اس معاملے میں ملافث دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے قانونی کاروبائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایس پی موڈر ٹاؤن امران ملک کا کہنا تھا کہ ابھی تک وفاقی وزیر فواد چہدری کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے تاہم پولیس فریقین کا موقف سننے کے بعد قانونی دفعات کا تائین کرتے ہوئے اس واقعے کا مقدمہ درج کرے گی دوسری طرح وفاقی وزیر فواد چہدری کا کہنا ہے کہ مبشر لکمان ہمیشہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور انہیں بے عزت کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیتا فواد چہدری نے کہا کہ یوٹیوب چینلز اور ٹی وی چینلز پر غیر مصدقہ خبریں پھیلانے اور بدنام کرنے کے لیے مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی ناگذیر ہے اس وارے میں موثر حکمت عملی بھی ضروری ہے ایسے اناثر کے خلاف سائبر کرائیم قوانین کے تحت ایف آئی اے کے ذریعے کارروائی کو یقینی برائیں گے فواد چہدری نے کہا کہ سو کال جنرلز نے اپنے یوٹیوب چینل پر ہٹس لینے کے لیے یہ بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے کہ وزراء اور باعثت لوگوں پر الزام لگاتے ہیں اور سستی شہرت اور پیسہ حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کی نہ اپنی کوئی عزت ہے نہ وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس حوالے سے تمام اداروں کو شکایت کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد میں نے خود ایسے اناثر سے نمٹنے کا فیصلہ کیا فواد نے مزید کہا کہ وہ ہر طرح کی تنقید برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی کسی نے ان پر ایسے بہودہ الزامات لگائے تو اسے میری جانب سے ایسے ہی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا واضح رہے کہ پانچ جنوری سن 2019 کے روز پی ٹی آئی رحمہ موسن لگاری کے بیٹے کی شادی پر لاہور میں انکر پرسن مبشر لکمان سے آمنہ سامنا ہونے پر فواد چوہدری نے جہانگی ترین اور حساق خاکوانی کی موجودگی میں مبشر لکمان سے یہ سوال کیا کہ تم نے کل رات اپنے چینل پر میرے حوالے سے بہودہ الزامات لگائے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ میری حریم شاہ کے ساتھ ویڈیوز تمہارے پاس موجود ہیں ذرا مجھے وہ ویڈیوز دکھاؤ جواب میں مبشر لکمان نے کہا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی ویڈیوز نہیں اور آپ پر الزام تو میرے پروگرام میں موجود مہمان صحافی نے لگائے تھے اس پر فواد چوہدری آگے بڑھے اور مبشر لکمان کو یکے بعد دیگرے دائیں اور بائیں گال پر دو تھپڑ جڑ دیئے زوردار تھپڑ کھاتے ہی مبشر لکمان چکرا کر جہانگی ترین کے پیروں میں گر گئے جس کے بعد فواد چوہدری نے اس کے سینے پر بیٹھ کر گن سے جڑنا شروع کر دیئے اس پر جہانگی ترین اور حساق خاکوانی نے مداخلت کی اور فواد چوہدری کے ہاتھوں مبشر لکمان کی جان ٹڑوائی اس سے پہلے چار جنوری کے رات میں مبشر لکمان نے اپنے یوٹیوب چینل پر پروگرام کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ مستقبل کری میں دو وفاقی وزارہ کی حریم شاہ اور سندل خٹک کے ساتھ نازیبہ ویڈیوز لیکھ ہونے جا رہی ہیں جن میں فواد چوہدری بھی شامل ہیں یاد رہے کہ پہلا موقع نہیں جب وفاقی وزیر نے کسی اینکر کو تھپڑ رسید کیا ہو اس سے قبل فواد چوہدری نے جون سن دوہزار انیس میں معروف اینکر سمی ابراہیم کو بھی تھپڑ مانا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا